بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین اتاکی جو تازہ خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے عمران خان کے موقف کے ایک جیت ہوئی تحریک انصاف کو باہر نکالنے کی الیکشن سے سازش ناکام ہو چکی ہے استحقام پاکستان پارٹی اور پاکستان مسلمی قنون کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ شدید ہو گئے زم ہونے میں اتحاد ہونے سے پہلے ہی ان کے درمیان پھڑا بھی شروع ہو گیا بطور ارمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کا جناہ کنونشن سینٹر میں پہلا بڑے مجمع سے براہراس خطاب اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور نواز شریف صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جیل جانے کو تیار ہیں ان کی حتمی واپسی کی تاریخ کیا ہے فضل الرحمن کو ہنگامی طور پر لندن بلالیا تین بیانات کام کر گئے اس کے لئے اور پرویز الائی لوئے کا چنہ ثابت ہوا لیکن جیل میں ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لاہور میں اس وقت ایک بڑا احتجار جاری ہے لیکن میڈیا اس پر مکمل خاموش اور فواد چودری کی تحریک انصاف چھوڑنے کی جو وجہ ہے بڑی عجیب نکلی میں ایسی خبر سے شروع کرتا ہوں سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے بڑے کچھ اکاؤنٹس اور ٹوٹر کے انہوں نے یہ بات کیا ہے اور پہلے ایک تصویر جو وائرل بھی اسے دوبارہ وائرل بھی کیا جا رہا ہے اس میں فواد چودری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک آپ کو پتہ ہے راجہ صاحب نے بھی بات کی اور بڑی شیئر کی جا رہی ہے کہ یہ تحریک انصاف کو چھوڑنے پر اس وجہ سے مجبور انہیں ہنی ٹرائپ کیا گیا اب ہنی ٹرائپ آپ جانتے ہیں بلیک میلنگ کے ایک باقاعدہ طور پر خواتین کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کی ویڈیوز ان کی تصویر بنا کر انہیں بلیک میل کرتے ہیں یہ خواتین خاص طور پر اس مقصد کے لئے تیار کی جاتی ہیں کہ وقت آنے پر انہیں استعمال کیا جائے عام طور پر میڈیا میں نوکری کے نام پر بہت سی نوجوان خواتین کو نوکری کا جھانسہ دے کے ان بڑے اداروں میں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے پہلے اور کچھ مخصوص ادارے اور لوگ اس کام کے بڑے مائر ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے ججز جنرلس سیاستدان پھر اس ٹرائپ کا شکار بن جاتے ہیں ماضی میں مریم نواز صاحبہ کا یہ دعویٰ کہ میرے پاس نو ہزار سے زائد ویڈیوز موجود ہیں یہ بیشی سلسلے کی ایک کڑی ہے ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں جن کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ سوالات بھی ان میں وزن بھی ہے ان باتوں میں ویسے کہ دیکھا رہا ہے تو فواد چودری تحریک اصاف چھوڑنے کے بعد ابھی تک عمران خان کے حلاف کوئی بیان نہیں دے رہے تحریک استقام کے لانچنگ پارٹی میں بھی وہ بڑے غمزدہ و پریشان اور کراچی میں پھر علیم خان ان کی جو لانچنگ دی اس پہ علیم خان اور جنگی ترین کے ساتھ ان کے تعلقات اور ان کا کوئی مطلب فیلال کو ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کرنا کہہ چاہ رہے تو بہت سارے آپ کو پتہ ہے سیاستدان جنہوں نے کی پریس کانفرنس کی کرپشن فائلز یہانی ٹرپ اب وفاقی وزارت داخلہ پاکستان نے بھی بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ابھی جاری کی کہ انڈین ایجنسی راہ جو ہے وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اور ہمارے دیکھر افسران کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی ٹارگٹ کے لیے اپنی خواتین کو ٹاس دے رہے گئے کیونکہ ابھی پاکستان کی بھی کچھ انہوں نے پکڑے دو تین لوگ ایسے تو اب انڈوستان بھی گھا رہے تو یہ جنگ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے تجزیہ بھی آئے ہیں انجینئرنگ کے بڑے ان کے ثبوت ہے کہ انڈوستان کی راہ جو ایجنسی ہے وہ منیشہ پٹیل مہرون اصحا اور سنہ کے نام سے فیس بک ٹوٹر وٹس ایپ ان پر سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلا رہے ہیں اور برائی راست بھارتی فوج کے لیفٹیننٹ کرنل ہرمندر سنگھ سے ان کا تعلق ہے راہ کے اس نیٹورک کی تو آپ کو پتہ ہے پولیس رینجرز ایف آئی اے ایف سی اور مقبوضہ کشمیر میں جو تنظیمیں ہیں ان کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات وہاں سے کٹھی کی جائیں اور ان کو بتانے کا مقصد دیئے اس وقت جو پاکستانی ادارے ہیں نادرہ پی ٹی اے وغیرہ یہ تو آپ کو پتہ ہے ڈاٹا لے کے ان کا ڈاٹا استعمال پتہ نہیں ہم عام لوگوں کے ڈاٹا کو انہوں نے کرنا گئے لیکن آپ لوگوں نے ان خواتین کے اکاؤنٹ سے بچنا ہے ویسے سو کہ ہزاروں کی تعداد میں امہ حریم امہ فرواہ حرین اس طرح کے اکاؤنٹ بھی بنے ہوئے آپ کو پتہ ہے بیس بیس پچیس پچیس ہزار سالری پہ وہ پتہ نہیں کس کے ہیں لیکن جن لوگوں نے نہیں ٹوٹنا ہوتا وہ پرویز علائی کی طرح لوئی کے چنے ہیں وہ نہیں ٹوٹتے ستتر سال عمر ہے پرویز علائی کی اور دل کا مریض ہے تین سٹنٹ پڑے ہوئے بیماریوں کا شکار علاق ہے چلنے پھرنے سے کاثر ہو چکا ہے اب اس کی جج امجد رفیق صاحب کی عدالت میں سہولیات دینے کے حوالے سے جو بات چیز تھی سماتی اس نے کہا جی گرمی کا پنکھا اتار کے لے جاتے ہیں ہزار وات کا بلب لگا ہوتا ہے سانس کی تکلیف ہے غلازت اور گندگی میں رکھا گیا جان کے اور پھر عدالت کو دکھانے کے لئے گیم یہ کرتے ہیں جس پر سب لوگ ہانس بھی رہے تھے کہ جو سہولیات مطلب مایکروویو وغیرہ رکھے تصویریں بنا لیتے ہیں وہ دکھاتے ہیں اس کے بعد غائب کر لیتے ہیں بڑا شدید قسم کا ذہنی ٹورچر ہے کہ پرویز الائی ٹوٹ جائے لیکن واقعی وہ کھڑے ابھی بڑی ہمت اور جورت کو سلام ہے آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل ہے ان کی ویڈیوز بھی بنائیں گی کرپشن منی لانڈرنگ کیسز ان کے پر بھی ڈالے گی اس کے بیٹے مونسلائی کو بھی ملک چھوڑنا پڑا خاندان پر تکالیف مقلا کو نہیں ملنے دیا جارہا تبیمداد نہیں دی جارہی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پرویز الائی واقعی قربان نہیں دے رہے یہ ماننا پڑے گا اس وقت جب دو دن کوئی نہیں ٹکا تو اس وقت زیادہ تر لوگ مختلف پارٹیوں میں چلے گئے سب سے بڑی پارٹی اب کوئی طریقے استحقام پاکستان بنگی سو سے زیادہ در چلے گئے اب ان کے نون لیگ کے ساتھ معاملات تیہ ہو رہے تھے آفر تھی کہ نون لیگ میں زم ہو جائیں استحقام پاکستان نے بہت بڑی ڈیمانڈ کر دی نون لیگ سے سیٹ اڈجسمنٹ پر تیس سیٹیں مانگ لی اب تیس سیٹیں نون لیگ دے دے اور نون لیگ نے کہا ہم تو آپ کو پانچ سیٹیں دے دیں اب پارٹی میں سو سے زیادہ ان کے رینما ہیں سارے الیکٹبل ہیں پانچ سیٹوں پر گزالت تو نہیں ہوتا پانچ سیٹیں بانٹ ایسے رہے جو پانچ سیٹنا ہے بارک انہوں نے کہا آپ پھر پی ڈیم کے خلاف لڑیں اب نون لیگ فردوسہ عاشق اوان کے حلقے میں اپنا امیدوار بھی کھڑا کریں گے استحقام بھلیں جہاں جہاں نون لیگ پنجاب میں ہوگی وہاں وہاں استحقام بھی ہوگی تو ان کے امیدوار کے جو مقابلے ہیں اس سے ان کا بڑا نقصان ہوگا ہے ان جماعتوں کے پی ڈیم کے الاد الاد لڑے سے ان کا ووٹ بینک بری طرح تقسیم ہو جائے گا جو تھوڑا پوتا ہے وہ بھی فارغ تحریکین صاحب کا ووٹ بینک سب کو پتا ہے ایک جماعت عمران خان جس کو بھی کھڑا کریں گے ادھر ان کا بڑا نقصان ہے آٹھاٹ امیدوار کٹھے ہو جائیں گے تو ان کے مسائل بہت زیادہ ہوگی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے درمیان آپ کو ہوتا ہے لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو چکا ہے جس پر فرزدر امان سب سے زیادہ ناراض تھا اس نے کل دھمکی بھی دی کہ میں پنجاب میں بھی جے ایو آئی لارہوں وہ سننے کی بات تھی برنے خطرہ پڑ گیا اور پھر دبئی کے مذاکرات کا بھی اسے نہیں بالکل شامل کیا صرف زرداری اور نون لیگ اور آپ اس میں جو بھی لگے رہے فرزدر امان نے بڑا سخت اعتجاج کیا کچھ بیانات دیئے ہنگامی طور پر اب لندن بلایا گیا ملاقات ہوگی تحفظات دور ہوں گے ویسے یہ سولوی دفاتی میں گن رہا تھا ناراض ہوئے اور مان رہے ہیں سعودی عرب سے دوبئی نواز شیف آئے گا پھر وہاں سے لندن تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان نواز شیف نے کہا اگر آنا بھی پڑا کچھ عرصہ جیل چلا جاؤں گا تو پرواہ نہیں کروں گا جیل میں رہ لوں گا چودہ اگست تاریخ انہوں نے مقرر کی ہے سب جیل بنائیں گے اور اس میں ان کا بیانیاں بھی بنے گا کہ دیکھیں جی نواز شیف صاحب بھی جیل میں آتے ساتھ وہاں بیٹھ کے وہ ساری واردات کریں گے پوری کوشن کی یہی ہے کہ اگلے بیس دنوں میں یہ جلائی کے ان میں عمران خانوں نے تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طرح الیکشن سے دور رکھیں اور انہیں لگ رہا تھے کہ کامیاب ہو جائیں گے تحریک استقام پاکستان کے آپ کو پتا ہے جس طرح انہوں نے کوشش کی ان طرح انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے اون چودری پچپن صفات پر مشتمل ایک درخواست لے کر سپریم کورٹ پہنچ گیا اور اس درخواست کے اندر اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں کا فواد چودری علی زیدین لوگوں کے ٹویٹس وہ لگائے ہوئے کچھ ایسے اکاؤنٹ جو فیک اکاؤنٹ سے ٹویٹر ان کے بھی ٹویٹس لگائے ہوئے یہ ایک دوزیر جاری ہوا تھا جس پر اون چودری نے وہیں سے سارا کچھ اٹھایا کاپی پیسٹ مارا اور سپریم کورٹ لے کے اب سپریم کورٹ نے درخواست پر اعتراض لگا کہ اسے ریجیکٹ کر دیا دیکھیں کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا اتنا آسان کام نہیں وہ بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت انہوں نے مذہبی جماعت پر لگائی پابندی اس کا حال دیکھ لیں اور جو لگانے والے لوگ ہیں مریم اور انگزیب صاحبہ دیکھیں مجھے لگتا ہے انہوں کا ذہنی توازن کیونکہ سنما گھروں کے باہر افتتاع ناچ گانا ہونا ہے وہاں دعائیں کروا رہے ہیں مولوی صاحبان سے اور یہ اسلام کے اندر دیکھیں پاکستان میں کسی کہتی ہے کہ ہر جرم کرنے والا شخص ایک ہی ہے وہ عمران خان مطلب حالت دیکھیں ان کے دماغ کی اور عدالتیں ہماری ایسی ہیں کہ ان کی باتیں کچھ کرتے بھی نہیں بائیس لاکھ مقدمات ان کے باس پڑھیں ہیں عدالت کے پاس عام آدمی کا کیس نہیں سنتے اس طرح کے لوگوں کی وارداتیں نہیں سنتے اور اب پانچ سال میں جو آبادی کنٹرول کرنے اس پہ سپریم کورٹ کانفرنس کروا رہی ہے اندازہ کرے ذرا ہر ادارہ ہر وہ کام کر رہا جس کا نہیں اور جو اپنا کام ہے وہ نہیں کر رہا مطلب آپ کا کام ہی نہیں ہے کرنے کا حکومت کا کام کیا ہے آپ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ دیکھ رہے ہیں ماضی میں باجوہ صاحب نے ملک کو معاشی بہران سے نکالنے کا وعدہ کیا شہباشی بھی کہتا جی نکالنے کے باجوہ صاحب وہ باجوہ صاحب شہباشی کو لا کے معیشتی طبعہ ورباد کر گئے حال یہ ہے کہ تین ارب ڈالر مانگنے کے لئے پندرہ مہینے لگے اپنے اوورسیز پاکستانی جو پچھلے سال اکتیس ارب ڈالر بھیج رہے تھے اس سال ستائیس ارب چار ارب کی انہوں نے بھیجنا بند کی یار کیوں پبندیاں انٹرپول گرفتاریاں انہیں بے شرم کہتا ہے خواجہ عاصف اس حملی میں کھڑا ہو گئے تو اس سال چار عرب ڈالر کام آیا چار عرب انہیں ملا کتنا ہے تین عرب پندرہ مہینے با ذرا سوچ رہے ہیں آپ عمران خان اسی لئے کہہ رہا تھا کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو اٹھانوے لاکھ شہئی کروڑے لوگوں کو اس بات پر قائل کیا ہوا تھا عمران خان نے کہ پاکستان کی وہ مدد کریں گے انہوں نے ان کا ووٹ بھی چھین لیا ہر قسم کی زیادتی قبضہ گروپ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اور اب ایف آئی اے سے کہتے ہیں جی پکھرکے بھی لے جائے گی تو پھر کون پیسے بھیجے گا آپ خود بتائیں یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں میں کہہ خود اب عربی چیف آپ کو پتا ہے میدان میں آگے جناہ کنونشن سینٹر میں نے تقریر کی اور قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر انہوں نے پاکستانی حالات کے حوالے سے گفتگو کی خاضرین نے اللہ و اکبر کے نعرے بھی لگائے ماں اور آرمی چیف نے فرمایا وہاں پہ کہ دیکھیں نہ میں مولوی ہوں نہ مولا ہوں میں نے قرآن شوک سے پڑھا ہے اگر پاکستانی سیاست آپ دیکھیں تو قیدعظم محمد علی جناہ اور عمران خان قرآن اور حدیث کے حوالے دیتے ہیں لیکن جس طرح مشرف ساری زیاء الحق صاحب اور جنرل آسم صاحب یہ دو دو آرمی چیف جو قرآن اور حدیث کے حوالے دی رہے ہیں تو اور کچھ ہوا نہ وہاں اسلام ضرور پھیلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو یہ ضرور ہو گئے زراعت میں کسانوں کے ساتھ خطاب تھا تھوڑی سی انگریزی میں بات تھی زیادہ اردو میں بات تھی پاکستان کے حالات تھے اور فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے مایوسی سے منع گئے مشکل ہے تو صبر کریں اچھے حالات ہیں تو شکر کریں معیشت بلکل درست وہ کر دیں گے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی اہم باتیں تھیں اور کسان آئے وہ تھے پورے پاکستان کے یہ ویسے آرمی چیف کا بڑے مجمع سے براہراست ایک بڑا خطاب صحافی بھی تھے سفارتکار بھی تھے وفاقی وزراء کسان اساتذہ مہرین اور یہ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں دس لاکھ اکڑ زمین جو عرب ممالک کے ساتھ مل کے زراعت میں آپ کو پتہ انقلاب لائیں گے بہت بڑا انقلاب ہوگا یہ اور اس میں فوڈ سیکیورٹی کا ایشو آ رہا گیا ماضی میں آپ کو پتہ ہے بہت سے معاشی انقلاب لانے کی بات ہوئی لیکن اس وقت جو حقیقت ہے گراؤن میں وہی ہے کہ لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں سرکاری ملازمین اور پنشنر وہاں دھرنے دے کر پور امن اتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں اور پنشنریں ختم ہو رہی ہیں پاکستان میں کیا ہو رہے ہیں آپ جا کے کسی بھی سڑک دکان لوگوں سے راستے میں روکے پوچھ لیں بڑے بڑے غیر ملکی ادارے پاکستان سے اپنا کاروبار سمیٹ رہے ہیں ورجن اٹلانٹک پاکستان کی آپریشن بند کر رہے ہیں ریلوے تباہ پی آئی اے تباہ سٹیل مل تباہ موٹر وے ائرپورٹ امبیسیاں سفارت کانے سب کچھ گروی پڑے ہیں یا بیچ دیئے گئے یا لیز پر یا آؤٹ سورس جو ادارے کھلنا چاہے وہ بند ہو رہے ہیں جو بند کرنا چاہے وہ کھل رہے ہیں اب تقریباً آپ دیکھیں اس وقت پندرہ ارب ڈالر انہوں نے اپنے لوگوں سے کرپٹ سیاستدالوں سے نکلوائے ہیں جو لوگ سوچ رہے ہیں کام کیسے چلیں یہ پندرہ ارب ڈالر پوری ایک لسٹ این کی ہو سکتا ہے میں یہاں کی چل بھی رہی ہو لیکن یہاں جو ریٹائر ہو وہ بھاگ جائے وصولی کیسے ہوگی اور کس سے ہوگی ابھی آپ دیکھ لیں تازہ ترین ابھی جو آئی جی صاحب ہے اسلامباد کی اکبر ناصر صاحب یہ عمران خان کہتے ہیں عوام پر انہوں نے ظلم و ستم کیا اب وہ چھٹی پر ایک سال کی امریکہ جا رہے ہیں ان کی جگہ ساجد کی آنی صاحب نہیں اسلامباد کی آئی جی لگنے آرہے ہیں اور وہ ہیں کدر اس وقت وہ فرانس میں ہے اس وقت اور وہ فرانس سے بانہ جولائی کو ڈائریکٹ تشریف لائیں گے اور ملک کا دار الحکومت سنبھالیں گے ان کے ذمہ کیا ڈیوٹی ہوں گی وہ آپ کو پتا ہے لیکن یہ جو آنے والے معاف کیجئے بیس دن ہیں ان بیس دنوں میں بہت سارے اہم واقعات ہونے ہیں پچھلے بھی لوگ میں جیسے میں نے پتا ہے کہ عمران خان آپ کو پتا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کارکنوں کو دوبارہ ان کو ری چارج کریں اور کارکن جو ہے وہ جمعہ کی جو ارتالتی اس کے ورے سے ری چارج ہو بھی گئے ہیں اب انہیں صرف ایک جلسہ صرف ایک جلسہ سارا نظام بدل جائے گا لیکن یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے جس طرح فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بڑا اجتماع ہو رہا ہے ایک المنشن سینٹر میں اسی طرح معیشت کے حوالے سے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا بظاہر کو حل نظر نہیں آ رہا اس پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ مضمل صاحب جو ہیں آپ کو پتا ہے انہیں اپنے ساتھ ایکانومیسٹ ہیں بہت بڑی جانتے ہیں بڑے گراؤنڈ میں بڑی ان کی ٹھیک تھاک ریسرچ ہے انہیں اپنے ساتھ لوں آج بھی شاید وہ مسروف تھے اور ہو سکتا ہے کل انشاءاللہ وہ میرے ساتھ آئیں اس پر میں تفصیل سے جو معاشی پلان ہے اگر عمران خان حکومت میں آتے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں اور اگر وہ حکومت میں نہیں آتے ہیں پوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر حالات کیا ہوں گے اس پر تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی اور بڑی اہم ڈسکشن ہوگی کل آپ نے ضرور چیک کرنا ہے میں کوشش کروں اگر وہ فارغ ہو تو پہلے بھی لوگ میں نہیں تو دوسرے میں لازم ہیں انشاءاللہ اپنا خاص کال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ